السلام علیکم دوستو دوستو یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ کس ملک میں یا کس مذہب میں پیدا ہوں گے مگر دوستو اس دنیا کا سب سے بڑا دھرم یا مذہب انسانیت ہے انڈیا اس وقت دنیا کا دوسرا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے مگر دوستو آپ کو پتہ ہے جہاں انڈیا میں نفرت اور مذہبی انتہا پسندی اروج پر ہے آج انڈیا میں کئی لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں مگر دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے انڈیا میں مسلمانوں کی حدمات کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں لائف اردو کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اس فیرس میں سب سے پہلا نام عبدالکلام کا آتا ہے عبدالکلام پندرہ اکتوبر انیس سو اکتیس کو پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائنٹین فیفٹی سیون میں مدراز ایسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے اپنی ڈگری حاصل کی نائنٹین فیفٹی ایرے انہوں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جاب حاصل کی نائنٹین سکسٹی ون میں ان کو ہیڈ بنا کر ایسرو بیجا گئے پھر اس کے بعد انہوں نے نائنٹین ایٹی تری میں پھرتوی جیسا میزائل سسٹم بنا دیا عدل کلام دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار ساتھ تک انڈیا کے گیر میں صدر بھی رہ چکے ہیں ان کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا نمبر ٹو محمد حدایت اللانت دوستو حدایت اللہ کا جنم نائن زیرو فائف انیس سو پانچ میں اتر پردیش میں ہوا حدایت اللہ پہلے ایسے مسلم تھے جو چیف جیسٹس آف انڈیا اور وائس پریزنٹ آف انڈیا کا حطاب حاصل کیا نمبر ٹری سانیہ میزہ دوستو سانیہ میزہ کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے جو کہ کرن پاکستانی کرکٹر شویب ملک کی وائف ہیں سانیہ میزہ بھارت کی سب سے کامیاب ٹینس پلئر ہیں سانیہ میزہ پندرہ نومبر نائنٹین ایٹی سکس کو ممبئی میں پیدا ہوئی سانیہ میزہ نے انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کو بہت سارے تمغے دلوائے اور نام روشن کیا اور دوہزار دس میں انہیں پاکستان کے شویب ملک سے شادی کی نمبر پور آزم پریم جی دوستو آزم پریم جی کا جنم چوبیس جولائی نائنٹین فورٹی فائف کو ممبئی کے ایک مسلم گرانے میں ہوا آزم پریم جی بھارت کی سب سے بڑی سافور کمپنی وپرو کے مالک ہیں بھارت میں اس کمپنی میں تقریباً ٹو پائنٹ فائف لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں یعنی اڑائی لاکھ لوگوں کو یہ کمپنی روزگار مہیا کر رہی ہے آزم جی کو بھارت کا سب سے بڑا چندہ دینے والا شخص بھی کہا جاتا ہے وہ ہر سال بھارت کے سکولوں کے لیے تقریباً ٹو بلین ڈالر کا چندہ دیتے ہیں نمبر پائف عرفان حان دوستو عرفان حان بھارت کی مشہور انڈسٹری بالی وڈ انڈسٹری کے بہترین اداکار رہ چکے ہیں وہ نائنٹین سکٹی سیون کو پیدا ہوئے اور انہوں نے بالی وڈ کوکئی بہترین فلمیں دی جن میں انگریزی میڈیم ہندی میڈیم تلوار مقبول لائف ان آمیٹرو ہیدر نیو یارگ جیسی بہترین فلمیں دی ہیں دوستو عرفان حان دوہزار بیس میں اللہ کو پیارے ہو گئے دوستو ان کا تعلق بھی ایک مسلمان کرانے سے تھا نمبر سکس اے آر رحمان دوستو آج کل شاید ہی کوئی میوسکلور ہو جو اے آر رحمان کے نام کو نہ جانتا ہو دوستو اے آر رحمان کا جنم ہندو گرانے میں ہوا بعد میں وہ مسلمان مذہب میں آگے پھر انہوں نے اپنے کیریئر میں وہ ترقی دیکھی جس کی ہر انسان صرف خواہشی کر سکتا ہے اے آر رحمان نے اپنے کیریئر میں بھارت کو بہت سارے بہترین سونگز دی تو دوستو یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہند مسلمان ہستیوں میں سے آپ کی پسندیدہ شخصیت کونسی ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا